کنرہ زمین پر قدم رکھتے ہی انسان اس فطرت کو سمجھنے اور اس کے اسرار و رموز جاننے کی جستجو میں لگ گیا دنیا میں ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جب تاریخ عالم میں موجزات کا بڑا ذکر ہوا یہ موجزات انسانی استدلال اور منطق پر ہاوی تھے بے شک موجزے کی تعریف ہی یہی ہے کہ کوئی ایسی بات یا ایسا واقعہ جو انسانی زندگی میں ظہور پذیر ہوا مگر بنی نو انسان کے پاس اس کی کوئی تشریح نہ تھی اہدے قدیم کے موجزات کا آج کی جدید سائنسی روشنی میں تجزیہ کرنا نہائیت مشکل کام ہے کیونکہ ہم ماضی میں پلٹ کر نہیں جا سکتے تاہم چند موجزات ایسے ہیں کہ جنہیں پرخہ بھی گیا ہے اور ان کی تصدیق بھی کی گئی ہے انہی موجزات میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسا کو سمندر پر مارنا پانی کا موجزانہ طور پر پھٹ کر ان کو راستہ دینا اور فیرون کا اس کے لشکر سمیت دریائے لیل میں غرق ہونے کا موجزہ بھی ہے جسے ہم سب کی اس ویڈیو میں ایک سائنسی توجیح کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے مگر ویڈیو کی بقاعدہ شروعات سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ ایسی تاریخی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں خواتین حضرات فیرون مصر کے بادشاہ کا لقب تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جس فیرون کے زمانے میں پیدا ہوئے اس کا نام کابوس ابن مساب ابن ریان تھا کردار کے لحاظ سے یہ فیرون بابل کے نمرود کا بھائی ہی تھا دونوں ہی نے خدایی کا دعویٰ کیا تھا مورخین کے مطابق جب آپ کی عمر مبارک اسی سال کے لگ بگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو منصب رسارت کے لیے منتخب کیا اور خالص توحید کی تعلیم فرمائی گئی اور فیرون اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے معمور کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کا رخ کیا اور اپنے بھائی حارون کو ساتھ لے کر فیرون کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے دو مطالبات رکھے پہلا یہ کہ اپنے آپ کو خدا کہلوانا چھوڑ دو اور اس ایک خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ جو تمام جہانوں کا مالک ہے اور دوسرا مطالبہ یہ کہ بنی اسرائیل پر جو ظلم و ستم روا رکھا ہے اسے چھوڑ دیا جائے فیرون جس کو صرف اپنی حکومت و بادشاہت ہی کا غرور نہیں تھا بلکہ اپنی خدای اور ربویت کا دعویٰ بھی تھا وہ اس ضرب قلیمی کو برداشت نہ کر سکا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیئے حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر و استقلال کے ساتھ دین حق کی تبلیغ کرتے رہے اسی دوران یہ حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل مصریوں سے الہدہ اپنی بستی آباد کریں اور مصر سے نکل جائیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ فرما دیا کہ فیرون کی طرف سے تمہارا تعقب کیا جائے گا لیکن وہ اپنے لشکر سمیت غرقاب ہوگا اور ہوا بھی یہی آپ علیہ السلام مصر سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے تو پیچھے پیچھے فیرون اپنے لاؤ لشکر سمیت تعقب کر رہا تھا جب بحر قلزم کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اسا کو پانی پر مارا جس سے سمندر میں ایک خوشک گزرگاہ بن گئی اور آپ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے گزر گئے ادھر جب فیرون تعقب کرتا ہوا اسی راستے سے گزرنے لگا تو اللہ نے پانی کے شگاف کو دوبارہ ملا دیا اس طرح فیرون اپنے تمام کر و فرق کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے غرق ہو گیا اللہ کی اس مدد کا ذکر قرآن میں کچھ یوں آتا ہے اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا سمندر میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اتر جاؤ اسے دو حصوں میں پارڈ دیا اور ہم باقیوں کو اس تک لے آئے پچھلے زمانوں میں قرآن کے بعض شارہین نے اس کو غالباً فلکیاتی اسباق کی بنا پر ایک مدو جذر کا واقعہ خیال کیا بعض نے اس کو کسی دور افتادہ مقام پر ہونے والے آتش فشانی عمل سے متعلق ایک زلزلہ سمجھا لیکن یہ سب کچھ ایک خالص مفروضہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا سمندر سے گزرنے کا واقعہ بہت سی تحریروں اور سائنسی متعلقوں کا موضوع رہا ہے جدید سائنسی تحقیق کے مطابق سائنسدان سمندر کے دو پارٹوں میں تقسیم کے متعلق معنی خیز نتائج پر پہنچ چکے ہیں اور یہ نتائج مکمل طور پر قرآن کی مثالوں کے این مطابق ہیں دو رشین سائنٹسٹ الیکزری انڈروسرس اور نومن والزنگر نے ثابت کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے ٹکڑے واقعی کی ہوں گے ان دونوں سائنسدانوں نے ان حالات کی چھانگوین کی اور اس موجزے کی تصدیق تک پہنچ گئے بولٹن آف رشیا اکیڈمی آف سائنس میں شایع شدہ ایک مقالے کے مطابق اس وقت بہیرہ احمر میں سطح کے این قریب ایک سمندری چٹان تھی وہاں سے سائنسدانوں نے ہوا کی رفتار اور طوفان کی طاقت کا اندازہ کیا جو اس خوشک چٹان کو اونچا کرنے کو درکار تھی یوں واضح ہو گیا کہ ہوا کی رفتار تیس میٹر پر سیکنڈ نے سمندر کو پچھار دیا ہوگا اور چٹان سامنے آگئی ہوگی والزنگر کے مطابق اگر ہوا تیس میٹر پر سیکنڈ کے حساب سے ساری رات چلتی رہی ہوگی تو چٹان خوشک اور سامنے آگئی ہوگی مزید یہ کہ اس وقت فیرون کے لشکر کی تعداد لگ بگ چھے لاکھ تھی اور انہیں اس سات کلومیٹر کی چٹان کو پار کرنے میں چار گھنٹے درکار تھے جبکہ پانی نے آدھے گھنٹے میں واپس آ جانا تھا اس موجزے کو سائنس کے قوانین کی روشنی میں بھی جانچا گیا تو سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم مانتے ہیں کہ خدا فیزکس کے قوانین کے ذریعے زمین پر حکومت کر رہا ہے لہٰذا اس بات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ خدا جب چاہے کیسے بھی حالات پیدا کر سکتا ہے یہاں موجزانہ پہلو یہ ہے کہ یہ سب واقعات یعنی ہوا کی رفتار وقت اور جگہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ کے پہنچنے پر ہی رونما ہوئے پانی کا سکڑنا اور فیرون کے لشکر کے سمندر پار کرنے پر پانی کا واپس آ جانا اس بات کی واضح مثال ہے کہ یہ واقعہ سر اثر موجزہ ہے یہ سائنسی مظہر قدرت جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اس کی تصدیق جدید سائنس نے بھی کر دی ہے سمندر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دینے کے موجزے کے حوالے سے حال ہی میں ہونے والی تحقیق کے مطابق بحری سائنس کے ماہرین اس بات کی توسیق کرتے ہیں کہ انتہائی تیز رفتار ہوائیں اتنی طاقت رکھتی ہیں کہ دریا یا سمندر کے کسی مخصوص حصے سے پانی کو اڑا کر اس جگہ کو بالکل خشک بنا دیں اور یہ جگہ دریا کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے ماہرین کو اس تحقیق کی سند اس وقت ملی جب تاریخی موسمیاتی ریکارڈ کے مطابق سن 1882 میں ایسے ہی ایک طوفان نے دریائے نیل کو ایک بار پھر دو حصوں میں تقسیم کیا تھا اور بیچ میں ایک خشک راستہ اُبھر آیا تھا طوفان کی شدت کم ہونے کے بعد پانی واپس اپنی جگہ پر آ گیا تھا اور ایسا ہی ایک اور واقعہ چند برستول جزائر کیربین میں بھی دیکھنے میں آیا جب ارمہ نامی طوفان نے جزائر کیربین میں بہاماس کے علاقے میں موجود سمندر بلکل خشک کر دیا تھا اور سمندر کی تہہ ایک راستے کی صورت نمودار ہوئی یہاں طوفان کی شدت سے سمندر کا پانی اڑ گیا اور سمندر کا مذکورہ حصہ خشک دکھائی دینے لگا تاہم طوفان کے گزر جانے کے بعد پریری آف سائنس کے جریدے میں شائع کی گئی اس تحقیق میں انجینئر کارل ڈیوز کا کہنا تھا کہ سمندر میں راستہ بن جانے کا واقعہ بلکل حقیقت ہے کیونکہ ونڈ سیٹ ڈاؤن نامی محولیاتی کیفیت اس طرح کے حیرت انگیز واقعات کو جنم دے سکتی ہے انہوں نے اپنی ریسرچ میں بتایا کہ مخصوص موسمی حالات میں ساٹھ میل فی گھنٹہ سے زائد رفتار سے چلنے والی ہوائیں ایک جگہ رکے ہوئے پانی پر اس طرح دباؤ ڈالتی ہیں کہ یہ لہروں کی صورت میں اطراف کی جانب چلا جاتا ہے جس کے باعث این ممکن ہے کہ پانی بڑی لہروں کی صورت میں اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور درمیان میں بہت کم پانی یا خوشکی کا راستہ پیدا ہو جائے البتہ ان کا خیال ہے کہ سمندر میں خوشکی کا راستہ بننے کا تاریخی واقعہ بحیرہ احمر کی بجائے اس کے قریبی واقع تاریخی شہر تانیز کی ایک جھیل میں پیش آیا جس میں تقریباً چار کلومیٹر پر مستمل خوشک راستہ پیدا ہو گیا تھا خواتین حضرات بہرحال جگہ اور وقت کے حوالے سے اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن یہ تمام سائنسی شباہد اور ان تمام سائنسدانوں کی ریسرچز یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ قرآن کریم میں بیان کردہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مجزے کو مانتے ہیں اور قرآن کریم کی حال ہی میں ماہرین اثار قدیمہ اور محققین نے سمندر کی تہہ میں کچھ ایسے شواہد دریافت کیے کہ مغرب کے نامور سائنسدان بھی اس واقعے کو حقیقت ماننے پر مجبور ہوئے سویڈن کے سائنسدان ڈاکٹر رینارٹ مولر تحقیق کاروں کے ایک ٹیم کو لے کر بہیرہ احمر کے سفر پر روانہ ہوئے تھے ڈاکٹر مولر کی ٹیم نے مصر کے ساحل پر ایک مقصوص مقام سے سمندر کی تہہ میں قدیم اثار کی تلاش کا سلسلہ شروع کیا اور وہ تمام حیرتناک شواہد اپنی آنکھوں سے دیکھے جو قدیم موجزے کی گواہی آج بھی دے رہے ہیں اس ریپورٹ کے مطابق سمندر کی تہہ میں آج بھی ٹوٹے پھوٹے رتھ بکھرے پڑے ہیں جن کے پہیے سونے کے ہیں اور اس کے آس پاس ہزاروں سال پرانی تلواریں اور دیگر قدیم ہتھیار بھی بکھرے پڑے ہیں جہاں قدیم دور کے رتھ اور ہتھیار ملے وہیں انسانوں اور گھوڑوں کی ہڈیاں بھی بڑی تعداد میں اکرتھی ملی ڈاکٹر مولر کا کہنا ہے کہ ان اشیاء کا اس کے سوا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ فیرون کے فوج کے رتھ ہیں اور ہڈیاں فیرون کے فوجیوں اور ان کے گھوڑوں کی ہیں انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام دا اگزارڈس کیس ہے ڈاکٹر مولر کے اس تحقیق سے پہلے کی گئی مشہور ماہرِ آثارِ قدیمہ ڈاکٹر رون وائٹ کی تحقیق پر بھی مہرِ تصدیق سبد ہوتی ہے ڈاکٹر رون وائٹ کا کہنا تھا کہ انہوں نے فیرونی فوج کے رتھوں اور اسلحے کی سمندر کی تہہ میں پڑی باقیات کو خود دیکھا تھا اور اس کے تصویری شواہد بھی کٹھے کیے تھے تو چاہے کوئی غیر مسلم ہو اگر وہ اپنے تاثبات کی اینک اتار کر قرآنِ کریم میں بیان کردہ اس موجزے کا مطالعہ کرے تو وہ اس حقیقت کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل حق اور سچ ہے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا پانی پر مارو چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہیرہ قلزم کے پانی پر اپنی لاتھی مادی تو اس میں سے راستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ بڑے آرام سے بہیرہ قلزم سے پار ہو گئے یہ دیکھ کر فیرون نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تم بھی اسی راستے سے بہیرہ قلزم کو پار کر جاؤ لیکن جب فیرون اور اس کی ساری فوج درمیان میں آ گئی تو اللہ کے حکم سے پانی دوبارہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور فیرون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا جب فیرون غرق ہونے لگا تو اس نے پکارا کہ میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں لیکن یہ بعد از وقت تھا اور مصری ایسے کئی وعدے پہلے بھی کر چکے تھے فیرون کی پکار پر اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم تیرے جسم کو ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد آنے والے ہیں نجات دیں گے کہ وہ عبرت کا نشان بنے چنانچہ ہزاروں سال کے بعد فیرون کی لاش تریافت ہوئی اور اب وہ مصر کے اجائب خانہ میں موجود ہے اور لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے تو خواتین حضرات یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس موجزہ کی تفصیل اور سائنسی توجہات جو ہم سب نے آپ کے سامنے رکھ دیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری اکاوش پسند آئی ہوگی اظہار پسندیدگی کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ اسے لائک کر کے فیس بک اور وارس اپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ایسی ہی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بن جائیے وہ جل دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا اور اردگیت کے لوگوں کا خیال رکھیں اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے